اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹاک ہوں گے آپ سب کو رمضان کا دوسرا اشنا بہت بہت مبارک ہو ہونسلی اس دفعہ تو رمضان کا بلکل بھی نہیں بتا چڑ رہا موسم بہت زیادہ اچھا ہے پہلے دس روزے اور گیارہ روزے آج کا موسم بھی کافی اچھا تھا تو پہلے دس روزے تو اتنی جلدی ہو اتنی اچھے طریقے سے گزر ہے نا کہ میں خود حیران تھی کہ آپ کو نہ پیاس لگی ہے نہ بھوک لگی ہے صرف تھوڑی سی بھوک لگتی ہے لیکن وہ آپ سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہو تو آج جو ہے وہ شام سے میرا ولوگ سٹارٹ ہو رہا ہے تو تکیون پانچ میں نا کالیٹ سے آکے نیپ لے لیتی ہوں دو بجے تک میں کالیٹ سے آتی ہوں نماز وغیرہ پڑھ کے میں پانچ بجے جو ہے نا وہ اٹھ جاتی ہوں اثر کی نماز پڑھتی ہوں اور اثر کی نماز کے بعد میں لازمی نا تھوڑا سا قرآن پاک پڑھ لیتی ہوں تو ایسے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا نہ کر کے قرآن پاک مکمل ہو جائے گا ورنہ ادروائز نہ مجھ سے قرآن پاک پڑھائی نہیں جاتا اچھا پہلے رمضانوں میں ایسا تھا کہ کالیٹ سے چھوٹیوں میں آ جاتا تھا جون جولائے کے چھوٹیوں ہوا کرتی تھی تو رمضان نا مطلب سوتے سوتے گزا جاتا تھا اور یہ کہ آپ کو کوئی ٹنشن نہیں ہوتی تھی کہ آپ نے کالیٹ بھی جانا ہے لیکن اس بار یہ کہ آپ نے کالیٹ بھی ساتھ اٹینڈ کرنا ہے رمضان میں بھی آپ نے عبادت کرنا ہے تو یہ سائی چیزیں چل رہی ہیں تو بس اثر کی میں نے نماز پڑھی تھی تھوڑا سا قرآن پاک پڑھ رہا تھا اور اس کے بعد افتاری کی تیاری ہونا شروع ہوگی تھی تو افتاری میں کچھ ستنے زیادہ ریکارڈ نہیں کر پا ہے کیونکہ میں سوکے بہت زیادہ دیر سے اٹھی تھی تو آج ہم نے جو ہے وہ افتاری میں کافی عرصے کے بعد جو ہے وہ جامی شیری بنایا ہے ویسے ہم لوگ ڈیفرنٹ شیخ وغیرہ بنا لیتے تھے یا ہم سکوچ بنا لیتے تھے اور سب کا دل چاہ رہا تھا کہ آج نہ جامی شیری بناتے ہیں تو اس لئے ہم نے جامی شیری بنا لیا تھا ساتھ چنہ چاٹ تھی اور ساموسے پکوڑے ماما نے پہلے بنا کے رکھ لیے تھے تو ساتھ وہ رکھے تھے اور ساتھ جو ہے جو آلو بالز ہوتی ہیں تو وہ ہم نے بنائی تھی اور ساتھ پینے میں مطلب ڈرنکز میں ہم نے ایک تو جامی شیری رکھا تھا اور دوسرا سٹرابری شیخ رکھا تھا افتاری میں ہر کسی کی اپنی فرمایشیں ہو رہی ہوتی ہیں کس نے جامی شیری پینہ ہوتا ہے کس نے سٹرابری شیخ پینہ ہو رہا ہوتا ہے تو کس نے ہم لوگ کے بہن بھائی ہم لوگ آپس میں اکٹھے بیٹھے ہیں تو ہماری بس فرمایشیں ہی چلتی رہتی ہیں تو سب کی فرمایشیں پوری ہوتی رہتی ہیں رمضان میں تو یہ سارا چیزیں کر کے اس کے بعد میں نے نہانا تھا شام میں کیونکہ میں رات کو نہ شاور لے دیتی ہوں لیکن اتفاقاً ایسا ہوا کہ گیزر خراب ہو گیا تو میں نے بس یہ پانی گرم کرنے کے لیے رکھ دے تھا اور پھر میں نے نماز پڑھ لی تھی اور اس کے بعد افتاری میں نے سٹرابری شیخ نہیں پیا تھا اور فیسے مجھے سٹرابری شیخ بہت زیادہ پسند ہے تو شام میں صبح میرا ٹیسٹ بھی تھا تو مجھے بھوک بہت زیادہ لگ گئی تھی اور رات تقریباً گیارہ بارہ بجے تھے تو میں نے کہا چلو سٹرابری شیخ پی لیتے ہیں تو ساتھ 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 سٹرابری شیخ بھی تھا اور ساتھ ساتھ میرے آئے کا ٹیسٹ تھا تو میں اس کے لیے بھی تھوڑی سی تیاری کر رہی تھی اچھا میں کل مارکٹ گئی تھی اور وہاں سے میں کچھ چیزیں لے کے آئے تھی تو وہ میں آپ کو دکھانا بھول گئی تھی تو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ سکن کیر کی چیزیں ہیں ایک میں لے کے آئے ہوں سکن اورن کریم اور دوسرا جو ہے وہ میں ایک ہی ساتھن بلوک یوز کرتی ہوں ابھی تک جو ہے یہ والا نیو بریلا والا اور یہ والی دونوں چیزیں نا مجھے تقریباً دونوں کی دونوں چیزیں مجھے سیونٹین یا سکسٹین ہنڈرڈ میں پڑی ہیں اور میں حیران تھی کہ یار اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے کہ پہلے میری یہ چیزیں نا تقریباً ٹویل ہنڈرڈ یا سکسٹین ہنڈرڈ میں آ جائے کرتی تھی لیکن اب جو ہے یہ میری سکسٹین ہنڈرڈ کے چیزیں آئی ہیں اور میں نے نا شاپ کیپر سے کہا بھی کہ آپ اس پر کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں دیتے تو بہت کہتا ہے یہ نا شاٹ ہوئی ہے تو مجھے تو ضرورت تھی مجھے تو لازمی لینی تھی تو میں نے لے لی تھی اب یہ ہے نیکس دے کا ولوگ سٹارٹ ہو چکے اور میں کالیج سے واپس آئی تھی تو ماما نے مجھے فون کے لیے کہا تھا کہ جلدی آ جاؤ گھر کہ عید کی شاپنگ کرنی ہے اور مارچ 23 مارچ آ رہا ہے تو اس کے نا تھوڑی سے آف لگا دیا ہر کسی برینڈ نے تو بیسکلی ہم لوگ انہیں شوز و خیرے لینے تھے کپڑے آلموسٹ ہم لوگ کے تیار ہی ہیں وہ تیار اس طریقے سے ہیں کہ ہم نے درزن کو دے رکھی ہیں کپڑے تو وہ جب سلکے لائے گی سی کے لائے گی تو پھر میں آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گی تو تقریبا کپڑے ہم نے پہلے ہی لے لیے تھے اور جوتے لینے تھے تو جوتوں کے لیے ہم لوگ سٹائلو پر گئے تھے سٹائلو سے ایک دو جوتے پسند آئے لیکن ان پر سائز نہیں تھا تو اس حجہ سے ہم لوگ نے وہاں سے کچھ بھی نہیں لیا اور اس کے بعد ہم تھوڑی دیر کے لیے چل بار رکھے تھے اور مطلب سٹائلو کے دو دکانے ہیں ہماری گھر کے پاس دو دکانے بڑھتی ہیں تو جو ایک دکان پر ہم گئے تو وہاں پر کوئی سائز بھی نہیں تھا اور وہاں پر رشت بھی بہت تھا اور سیکنڈلی یہ کہ وہ نا ان کے پاس آرٹیکلز بھی کم تھے جو ہمارے گھر کے پاس سٹائلو ہے اس کے پاس کافی اچھی ورائٹی ہوتی ہے تو ہم لوگ نے وہاں سے لے لی تھی وہ بھی میں انشاءاللہ شوک کر رہا ہوں گی اور اس کے بعد میں نے تھوڑا سا آکے نیپ لیا تھا نیپ لینے کے بعد میں نے اثر کی نماز پڑی تھی اور اثر کی نماز میں کیونکہ تھوڑی تھوڑی تھنڈ ہے ابھی بھی تو میرا دل چاہتا ہے کہ تھوڑا سزانہ سورج آتا رہا اور بیسے بھی مجھے سورج کی روشنی سن لائٹ بہت زیادہ پسند ہے تو میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ جب بھی میں نماز پڑھو دینا سورج کی روشنی سن لائٹ آتی رہے کمرے میں تو اس لئے میں نے پردہ کھول دیا تھا جیسے مجھے سب بھی منع کرتے ہیں کہ مطلب گرمی ہو جاتی ہے لیکن بس مجھے پسند ہے تو میں کہتی ہوں بس پانچ منٹ یا چھے منٹ کے لیے مطلب جدنے بھی منٹ کی نماز پڑھتی ہوں تو میں اس میں سن لائٹ آنے دیتی ہوں مجھے پسند ہے اچھا اس کے بعد میں نے نماز پڑھ کے تھوڑا سا ذکر کیا اور اس کے بعد جا نماز وغیرہ اٹھائی اور کافی دنوں سے میرا یہ ڈیلے بھی ہو رہا تھا کہ میں نے نیلز کٹ کرنے تھے تو ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ میں کس دن نیلز کٹ کروں ایسے بھی آپ ایک سنت پر عمل کرتے ہوں تو آپ کو سوشے ایدوں کا سواب ملتا ہے تو جمعے کے دن میں سے بھی نیلز کٹ کرنا بہت سنت کا کام ہے اور مطلب سواب بھی ملتا ہے تو اس لئے نا میں نے مطلب نیلز بڑھے ہوئی تھے کافی اٹھائی سے سے میرے تو میں بس جمعے کا ویٹ کری تھی اور پھر میں نے بس جمعہ آیا تو میں نے نماز پڑھ کے فوراں نماز پڑھنے کے فوراں بعد میں نے نیلز کٹ کر لیا تھے اچھا اس طرح کے نا میں نے گوڑی بیگز بنائے ہیں دوستوں کے لئے اید آرہی ہے نا تو اید پہ اچھے لگتے ہیں چھوٹے چھوٹے گفٹس اور یہ ہوتا ہے کہ کالیج نا پہلے ہی چھوٹیاں دے دیتا ہے مطلب ایک ہفتہ یا دو ہفتہ پہلے ہی چھوٹیاں دے دیتا ہے مطلب آخر ایشنے میں تقریبے چھوٹیاں دے دیتا ہے تو اس لئے نا میں ایسے کٹھی ہوں کہ سیکنڈ نیشنے میں ہی نا میں نے جتنے بھی گفٹ دینے ہوتے ہیں تو میں اپنی ساری فرنڈز کو اکٹھے ہی نا گفٹ دے دیتی ہوں اور ایک دو دن تو میرے ایسے نکل جاتے ہیں کہ میں نے گفٹ تیار کر کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں ٹیبل پر رکھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن میں اٹھانا بھول جاتی ہوں تو اس لئے نا اس دفعہ میں نے تھوڑا پہلے سے ہی نا سٹارٹ کرنا شروع کر دیا گفٹ پیکنگ وغیرہ اور گفٹ وغیرہ پہلے ہی لے کے رکھے ہوئے ہیں تو بس مجھے ان کے بیگز بنانے ہیں اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوسری اشری کے اندر اندر میں سب کو گفٹ دے دوں جتنے بھی میری دوستے ہوتے ہیں ان کو دوسری اشری کے اندر اندر گفٹ دے دوں دے دوں تاکہ اید پہ استعمال ہو سکے اور ویسے بھی آپ کو مطلب ایدی دیتے ہوئے یہ سارٹ اف ایدی ہوتی ہے چھوٹی سی اپنی دوستوں کے لیے اور تھوڑا سا گفٹ والا جیسٹر بھی ہو جاتا ہے تو کافی اچھا رکھتا ہے تو اچھا اس میں اندر میں نے کیا کیا پیک کیا تھا میں نے اس میں پہلا جو گوڈی بیک منایا تھا میں نے اس میں جو ہے نا وہ گوڈی بیک گفٹ بیک جو مرد کیا لو اس کے اندر میں نے ایک سپری وٹل رکھی تھی سپری وٹل کر رہی ہوں یار دماغ بلکل خراب ہو گیا ہے نہیں اس میں رکھا تھا ہم نے باڈی سپری رکھا تھا ایک میں نے کلپ درا سے منگوایا تھا وہ اور ایک یہ جو ہے اید مبارک کے نا تھوڑی سی نوٹ ڈائی رہی تھی یہ مجھے بہت زیادہ پسند آئی تھی تو یہ میں نے منگوای تھی اور یہ میں نے سپ کے اندر ڈالی تھی اور ایک دفعہ مجھے اس نے کہا تھا کہ اورپیس مجھے بہت زیادہ پسند ہے تو میں نے اس کے لیے اورپیس پہلے ہی لے کے رکھ لئے تھے اور دو جو ہے وہ میں نے تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے سٹرڈز لے کے رکھے ہوئے تھے ایک بائلیاں بہت چل رہی ہیں آج کل فیشن میں اور ایک جو ہے وہ میں نے اس کے لیے سٹرڈز لے لیے تھے اور کچھ میں نے اس کے لیے بک مارکس لیے تھے تو یہ جو تھا یہ ٹوٹل گفٹ پیک تھا اور بس اب دعا کریں گا کہ مجھے یہ لے جانا یاد رہے تو آج کا میرا بلوگ بس یہ ہی تک تھا امید کرتی ہوں آپ کو یہ پسند آئے گا اپنا بہت زیادہ خیال اکھی کا مجھے ضرور دعا مجھے دکھے گا اللہ حافظ بھی ہمانے